السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مردبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوال تھے کیا روزے کی حالت میں ہم برش کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈاور لال دت منجن ہے یا کلو زب ہے یا اور بہت سرح کے جو ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو برش پر لگا کر دانس صاف کیے جاتے ہیں تو کیا ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں پورا مسئلہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی علمیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات روزے کی حالت میں کسی بھی طرح کا ٹوب یا کوئی منجن استعمال کرنا یعنی کہ برش کرنا اس سے یہ مکروح ہے آپ کو اگر ضرورت ہے کوئی مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ بغیر مجبوری کے کر رہے ہیں یہ مکروح ہے اس سے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا روزے کی نورانیت کم ہو جائے گی لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر آپ ذائقے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جہے روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے ذائقے کے لیے تو آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے اور اگر یہ سوچ کر کے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دات صاف کریں گے داتوں کی صفائی کی ارادے سے کر رہے ہیں تب بھی جو ہے ایسا کرنا مکروح ہے یہ بہتر نہیں ہے آپ سہری میں یا تو کر لیں مرش یا سام یا شام میں افطار ہونے کے بعد کر لیں لیکن اگر پھر بھی کوئی آدمی کر لیتا ہے تو جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ ذائقے کے لیے نہیں کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم